اور فرنس اس وقت دیکھیں اس وقت ہم ایک دوست کے پاس آئے ہیں تو یہ انہوں نے کمپلین کی تھی کہ ہمارا ایسی چل تو رہا ہے لیکن اوڈور بھی چل رہا ہے لیکن کولنگ نہیں آ رہی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ انہوں نے کیا ایسی مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے یہ جو یونٹ ہے وہ کمرہ کول بلکل بھی نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ جب ہم اس یونٹ کو چیک کر رہے ہیں تو دیکھیں ابھی اس کا جو فین ہے وہ چل رہا ہے لیکن کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ لیتا ہے اور کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ چلتا ہے اور پھر جو ہے بند ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ ہم آپ کو پہلے تو فرسٹ ایشو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس میں ایسا ایشو کیا ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ میٹر سٹ کیوں ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں ایمپیر میٹر بھی ہم نے سٹ کیا اور اس وقت وولٹ میٹر بھی ہم لگا رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو وولٹ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ وولٹ کتنے آ رہے ہیں تو دیکھیں اگر ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ون سکسٹی تھری وولٹ آ رہے ہیں تو ون سیسٹی تھری پہ جو ایسی جو ہے وہ اس کو اپریٹ کرنا ایک مشکل کام ہے تو چلیں ہم اب اس کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے وولٹ اتنے کم کیوں آ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پورا ایسی جو ہے وہ کمپریسر جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور گرم ہونے سے وہ ٹرپ کر رہا ہے اور دیکھیں اس میں میں نے آپ کو دکھا دیا کہ الیکٹرک آ رہی ہے لیکن جو ہے وہ کمپریسر بار بار ٹرپ کر رہا ہے تو اب ہی اس کی یہ پہلے لیکٹھرک پھر فیکس کرتے ہیں اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں کہ آگے کیا ایشو ہے اس میں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے وہ سٹیپ لایزر کا یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور acceptable جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ وولٹیج جو ہیں وہ کم نکال رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ایشو آ رہا ہے کیونکہ اس کا انپوٹ اور ااؤٹپٹ دونوں کو چیک کرنا ہوگا کہ output کیا آ رہا ہے اور input کیا اندر جا رہا ہے تو اب چیک کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی اب یہاں پہ دیکھیں ہم جب اس کے input output کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمیں یہاں پہ میٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ input ہے تو input جو ہے اس میں دیکھیں اس وقت تقریباً 160 یا 150 volt ہی آ رہے ہیں جبکہ اس کا output ہمیں دکھا رہا ہے کہ دوستو 220 210 تک ہمیں یہ دکھا رہا ہے تو لیکن جب اس کا جو ہم final result دیکھتے ہیں تو وہ کم ہے چلیں یہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا position آ رہی ہے اب یہاں پہ یہ ایسی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے جی اب اس پہ دوبارہ ہم جو ہے جو ampere meters ہیں وہ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے meter ہے اس کے ساتھ ہم اس کی voltages کو چیک کر لیں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ unit اب بالکل صحیح کام کرنا شروع کر دے گا اب اس کا جو ampere meter ہے وہ set ہو چکا ہے اس کے علاوہ اب ہم wait کریں گے کہ جو indoor ہے اس کا output اپنا نکالے تاکہ یہ compressor اور اس کو fan کو start کریں لیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑا wait کرنا پڑے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ compressor یہاں یہ جو unit ہے وہ ٹھیک ہوا کے نہیں ہوا اب یہاں پہ ہمیں جی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تقریباً unit کو start کی ہوئے تو جی جی unit بھی جی start ہو گیا تو دیکھیں اس وقت مختلف جو ہے وہ ampere وہ set ہو رہے ہیں لیکن ابھی final جو ہے دیکھیں seven point nine one اور ایٹ اس طرح سے fluctuation ہو رہی ہے اور یہ ampereز لے رہا ہے تو یہ اچھے جسٹر ہے کہ unit جو ہے وہ اچھے ampereز پہ start ہوا اور اس نے جو ہے وہ set ampere بھی اچھے ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اس کی electric check کرنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ ہمیں تسلیح ہو تاکہ ہم نے جو کام کیا وہ perfect ہے تو اس وقت دیکھیں جی two hundred nineteen volt جو ہیں وہ اس وقت ایسی unit کے آ رہے ہیں unit میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے تو اس طرح سے اب یہ جو ہے وہ دیکھیں ampereز بھی six point one two one پہ چلا گیا ہے تو اچھی بات ہے تو ampere اچھے لے رہا ہے اور cooling بھی اس سے اچھی آئے گی اور دیکھیں اس وقت compressor کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کا دیکھیں فین بھی perfectly کام کر رہا ہے اس وقت اب یہاں پہ دیکھیں ہم انڈور میں آگئے ہیں اور انڈور میں جی cooling بہترین start ہو چکی ہے اور اس وقت کمرہ جو ہے وہ کافی زیادہ اس نے اپنا temperature کو change کر لیا ہے تو اب ہمارے یہ unit ٹھیک ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ question یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو بتائے نہیں ہے کہ جو technician نے جو غلطی کی تھی وہ کہاں ہیں تو دیکھیں اس کے آؤ ڈور کے جو screws گرہا ہے وہ بھی ہم نے tight کر دی ہیں مکمل ہو چکا ہے کام تو چلیں ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ جو electrician نے آکے غلطی کی تھی اور اس کی غلطی کی وجہ سے یہ unit خراب ہوتے ہوتے بچ گیا ہے تو آئے چلتے آپ کو وہ تمام تفصیل دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے جو ہے اس کا step laser بھی ٹھیک کر دیا جی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ step laser میں کیا چھوٹا سا وہ fault تھا کہ جس کو ہم نے ٹھیک کیا تو ویڈیو کو end تک ضرور دیکھئے گا باقی آگیا کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے جو fault تھا وہ کیا trace کیا وہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں جی فالٹ کیا آیا آیا ہو جی تو یہاں پہ انہوں نے electric man بلایا تھا تو انہوں نے اس کی supply جو ہے جو کچھ اس طرح سے لگائی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ان کا یہاں پہ input ہونی چاہیے اور یہاں پہ output ہونی چاہیے تو انہوں نے کیا کیا ہے تو دیکھیں output پہ انہوں نے main supply لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ main supply اس طرح سے اندر سے انہوں نے view ہوئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے mistake کی ہوئی ہے تو چلیں ہم اب اس کو fix کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی آگے position کیا آتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو ہے connection change کر دی ہیں جی تو input پہ voltage لگا دی ہیں اور output پہ دیکھیں input پہ ہمیں 224 volt آ رہے ہیں اور اب output پہ لگا دیں تو آٹپوٹ پہ دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں ہم آٹپوٹ میں بھی کیا مل رہا ہے جی تو ابھی یہ بند ہے تو اس کو ہم آن کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے آن کر دیا جی تو دیکھتے ہیں کتنی والٹیج آ رہے ہیں جی یہ تو بہت زیادہ آ رہے جی تو سیونٹی نائن والٹس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سٹیپ لائزر ہے اس میں ایشو ہے تو ابھی اس ایشو کو بھی حل کرتے ہیں جی تو سٹیپ لائزر کے ایشو ہے اس وجہ سے یہ کام صحیح نہیں کر رہا جی اب یہاں پہ ہم نے یہ کام کیا کہ جو اس کا سٹیپ لائزر تھا اس کو یہاں سے ہم نے نکال دیا اور دیکھیں یہ وائرز کو ہم نے ڈیریکٹ کر دیا تو اب چیک کرتے ہیں کہ ہمارا اسی جو ہے وہ پرفیکٹلی کام کر رہا ہے کہ نہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپ لائزر ہم نے کھول لیا جی اور اس کو ہم چیک کر رہے ہیں تو اس وقت دیکھیں اس کا آٹپوٹ وغیرہ چک کریں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم یہاں پہ سٹ کر دیں کیونکہ والٹیجز کا مسئلہ ہے اور ابھی ہم اس کو الیکٹک دے دیتے ہیں دیکھیں جب الیکٹک دی تو اس کے آٹپوٹ ہم دیکھیں گے کیا آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی سپرائی ہم آون کر دیں گے تو آٹپوٹ دیکھتے تھے تو دیکھیں یہ ٹو ہنڈرڈ سیمٹی فائی بولٹ جو ہیں اس میں آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی ہیں تو ابھی ہم اس کی تھوڑا سی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ریلیز کو دیکھتے ہیں اب یہ فرسٹ والا کو دیکھ لیتے ہیں یہ کس چیز کی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپ لائزر ہے وہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا جی تو دیکھیں یہاں پہ ایک وائر جو تھی اس کی جو سولڈرنگ تھی وہ ہل گئی ہوئی تھی تو سولڈرنگ کی جگہ ہم نے جی اس کو وائر کو ڈریکٹ ٹانکا کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائر یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی یہ تار ابھی تو یہ اولی یہ اولی تار جو ہے ہم نے یہاں پہ اس کو صحیح کر دیا کیونکہ یہ سولڈرنگ اس کی خراب ہو گئی ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ سوچ نہیں ہو رہا تھا اور یہاں پہ ابھی دیکھیں ہمیں جو آوٹپوٹ مل رہا ہے وہ ٹوانڈر ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی نائن وولٹ آ رہے ہیں جو کہ اسی کوپریٹ کرنے کے لیے پرفیکٹ ہیں اس کے علاوہ اس کا جو آوٹپوٹ دیکھیں ہم نے میٹر لگایا ہوئے انپوٹ بھی دیا ہوئے تو اب یہ کام ٹھیک ہو گیا اب اس کا سٹائپلائزر جو ہے وہ ہم واپس لگائیں گے اور پھر چک کرتے ہیں کہ اسی کیسے کام کرتا ہے